جنرل زہیر الاسلام نے کہا کہ تیسری قوت ڈلیور کر سکتی ہے بانی پی ٹی آئی بتائیں کیا تیسری قوت وہ نہیں تھے بانی پی ٹی آئی کہیں تیسری قوت وہ نہیں تھے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا بانی پی ٹی آئی پہلے ان باتوں کا جواب قوم کو دویں پھر ہم سے بات کریں بانی پی ٹی آئی پر کون سا کیس جھوٹا ہے مجھے کہا گیا تمہارے گلے میں رسہ ڈال کر نکالیں گے مجھ سے استیفہ مانگا گیا تو میں نے کہا جو کرنا ہے کر لو استیفہ نہیں دوں گا نواز شریف کا پارٹی صدر منتخب ہونے کے بعد نون لیگ کی جنرل کاؤنسل سے خطاب کہا جشن منائیں کہ ساکب نصار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا انہیں بلائیں جو کہتے تھے نواز شریف کو نا اہل کر دیا آج میں یہاں کھڑا ہوں شہباز شریف حمد کریں صرف دو سال مشکل ہیں لوگوں نے ہمارے رشتے میں درادیں ڈالنے کی بہت کوشش کی لیکن شہباز شریف بکے نہ جھکے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہے مریم نواز نے بھی کڑے وقت میں پارٹی کو متحرک رکھا اور جیلیں کاٹیں میرے دوست شاہد خاکا نباسی نے بھی جیل کاٹی نواز شریف نے رانہ سناولہ حمزہ شہباز اور دیگر کو مشکلیں جیلنے پر خراج تحسین پیش کیا نواز شریف بلا مقابلہ نونلی کے صدر منتخب نواز شریف کے مقابلے میں کسی امیدوار نے کاغذات نامزد کی جمعہ نہ ہی کروائے مارڈر ٹاؤن سیکریٹیریٹ میں نونلی کے مرکز جنرل کاؤنسل کا اجلاس چیف الیکشن کبیشٹر نونلیگ رانہ سناولہ نے نواز شریف کی کامیابی کا اعلان کیا اجلاس کے شرکاں نے کھڑے ہو کر نواز شریف کے انتخاب کی تائید کی رانہ سناولہ نے بتایا کہ نواز شریف واحد امیدوار ہیں جن کے کاغذات وصول اور منظور ہوئے ایسے نے اقوال کی پیش کی گئے قرار دادے متفقہ طور پر منظور کی گئیں اجلاس نے نواز شریف کو پارٹس ادارت سے الگ کرنے کے سازش کے ورطک پفرات کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا دن رات مشورے ہو رہے ہیں کہ کیسے بانی پی ٹی آئی کو زمانہ دی جائے پاکستان میں خوشحالی نہ آئی تو کوئی جج ہوگا نہ کچھ اور ہوگا نواز شریف کے دور میں تو کئی کئی سال زمانت ہی نہیں ہوتی تھی بانی پی ٹی آئی فوجیوں کے قدموں میں بیٹھتے تھے آج بانی پی ٹی آئی فوج اور ملک کے خلاف زہر اگل رہے ہیں آج بانی پی ٹی آئی کا مکروح چہرہ قوم کے سامنے آ گیا وزیراعظم شہباز شریف کا خطاب بولے دوہزار اٹھارہ میں نواز شریف جیتے ہوئے تھے مگر ہرا کر بانی پی ٹی آئی کو جتوایا گیا نواز شریف کے بہانے پاکستان کو نشانہ بنانے والوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے ہم دن رات کوشش کریں گے تو پاکستان ضرور مشکلات سے باہر نکلے گا جو ذمہ داری مجھے دی گئی تھی آج وہ امانت نواز شریف کے حوالے کر دی سچ سب جانتے ہیں کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے نواز شریف کی کسی بات کا جواب دینا نہیں چاہوں گا سابق چیف جسٹس ساکر نسار کا نواز شریف کے بیان پر تفسرہ کرنے سے گریز کہا نواز شریف اپنے خیالات کے اظہار میں آزاد ہیں میں ان کے بیان پر کوئی تفسرہ نہیں کروں گا سارا نظام بند گلی میں ہیں پریشر کو کر پھٹ جائے گا جب عدلیہ میڈیا اور ریاست بند گلی میں ہو تو نقصان ہو سکتا ہے بانی پی ٹی آئی بند گلی میں نہیں ہیں آرام سے جیل کارک رہے ہیں سابق صدر آرہ فلوی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کہا ہم دو سال سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے لیکن مذاق اڑایا جاتا ہے بانی پی ٹی آئی ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ ہے ہمارے سیویلین غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں گھٹو نے حمود الرحمان کمیشن کی ریپورچ پبلک نہیں کی اسے پھانچے چڑھا دیا گیا لوگوں کو کہا گیا تمہارے بچوں کو اٹھا لیں گے یہی حرکتیں یاہیہ خان نے بھی کی تھی اداروں کے خلاف حرزہ سرائی بانی پی ٹی آئی کے خلاف شکایت موصول ذرائع محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق ایک شکایت ایک شہری کی جانب سے درج کرائی گئی نئی ملنے والی شکایت پر تحقیقات جاری ہیں تحقیقات مکمل ہونے پر اداروں کے خلاف حرزہ سرائی اور پروپیگینڈے کے الزام میں مقدمہ درج کیا جائے گا پنجاب کا بینہ انہی الزامات میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمے کی منظوری دے چکی ہے نواز شریف کی ہدایت پر وزیراعظم نے کل بجٹ اجلاس بلالیا جاتی عمرہ میں اجلاس میں صدر نون لیگ نواز شریف بھی شرکت کریں گے مریم نواز نائب وزیراعظم عساق دار اور دیگر وزراء شریک ہوں گے بجٹ کے حوالے سے تجاویز پر غور کیا جائے گا حکام سے بریفنگ لی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی ہدایت نقصان میں چلنے والے فیڈرز پر بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیا کم کرنے کی ہدایت سخت گرمی میں لوڈ شیڈنگ پر وزیراعظم کی زرصدارت آلہ سطح کا اجلاس وزیراعظم نے ملاقات میں پیش رفت کو سراہا کہا گرمی کے شدت کے باعث لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے بریجلی چوری روکنا تمام مطالقہ اداروں کے ذمہ داری ہے لوگوں کو گرمی میں ریلیف دیا جائے مطلب بریجلی کا مضموری شارٹ فال 6186 میگا وارڈ تک پہنچ گیا بریجلی کے طلب 26000 پیداوار 19800 میگا وارڈ بریجلی کی لوڈ شیڈنگ لائن لاؤسز والے علاقوں میں بارہ سے چودہ گھنٹے تک بریجلی کی بندشتاری ٹیٹ ویف سے گرمی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے چرند پرند اور انسان بے حال سندھ میں درجہ حرارت آج بھی پچاس تک پہنچ گیا جیکب آباد مہین جدارو اور دادو میں درجہ حرارت پچاس دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ نواب شاہ میں پارا انچا سکھر میں ارتالیس بھاگ ناری ڈی جی خان رہیم یار خان میں ارتالیس بہاولپور اور ملتان میں سنتالیس درجہ لاہور میں پنتالیس آج مختلف علاقوں میں آندھی اور جھکڑ چلنے کا امکان یکم جون تک بالائی علاقوں میں بارش ہوگی مہک میں موسمیات نے کراچی میں کل سے یکم جون تک شدید گرمی اور ہیٹ ویف کی پیش ہوئی کر دی مطالقہ اداروں کو محتاط رہنے کی ہدایت بانی پی ٹی آئی ہماری نسلوں کے لیے جیل میں ہیں ان کو رہا کرانا ہمارا فرض ہے تمام کیسز جالی ہیں ہر قسم کے مظالم کے باوجود ہم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اپنا حق اس طرح لیں گے جس طرح انگریزوں سے آزادی لی تھی وزیر اعلیٰ علیہ امین گنڈاپور کا ثوابی میں خطاب بولے ہم وفاق سے صوبے کی حقوق کی بات سر اٹھا کر کرتے ہیں کیونکہ ہم فارم پنتالیس والے ہیں ہم ترقیاتی کام بھی کرائیں گے لیکن ہمارا اصل مقصد حقیقی آزادی ہے نوجوانوں کو بلا سود کرزے دیں گے روزگار فراہم کریں اٹھائیس مئی یوم تکبیر ملکی دفاع کو ناقابل تسقیر بنانے کا دن اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے پانچ دھماکے کیے پاکستان ایٹمی قوت رکھنے والا عالم اسلام کا پہلا اور دنیا کا ساتھوہ ملک بن گیا کامیاب دھماکوں نے بھارت کی خطے میں بالا دستی کا خواب چکنا چور کیا وطن دشمن قوتوں کو واضح پیغام دیا سیاسی اور اسکری قیادت کی قوم کو یوم تکبیر کی مبارک بات ملک بھر میں ریلیوں کا احتمام بڑوں اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی راولپنڈی مری اوکارا میں فضا ناروں سے گونشتی رہی فیصل آباد مزفر آباد مردان اور دیگر شہروں میں پاک فوج کو خراج عقیدت پیش کیا گیا کوئیٹا میں ریلیاں جلسے میں بدل گئی ملک کا دفاع ناقابل تسخیر ہونے کی خوشی منائی گئی وزیر اعظم شہبار شریف کی چین کو پاکستان میں سنتیں لگانے کی دعوت پاک چین تعاون بڑھانے سے متعلق جلاس میں کہا چین پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم شراکتدار ہے چینی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سنتیں لگانے کی دعوت دیتے ہیں چینی سنتکاروں اور سرمایہ کاروں کو بہر ممکن سہولیات فراہم کریں گے فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی مدر ایس آئی ایف سی کے فیصلوں پر عمل درامت کے لیے کابینہ کمیٹی تشکیل کابینہ کمیٹی براہ ایس آئی ایف سی کے سربراہ وزیر آزم ہوں گے آرمی چیف وزرائے آلہ اور وفاقی وزراء بھی اراکین ہوں گے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے نئے معاشی آشاریے جاری کر دیئے تجارتی خسارہ برامداد اور درامداد بڑھنے کی پیش کوئی تجارتی خسارے چار ارب سولہ کروڑ ڈالر سے زائد اضافے کا امکان ستائیس اربارنہ کروڑ تیس لاکھ ڈالر ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کے مطابق آئندہ مالی سال درامداد اور برامداد میں بھی اضافہ ہوگا پاکستان کی درامداد میں پانچ ارب اکیابن کروڑ ڈالر سے زائد اضافے کا تخمینہ لگایا کیا برامداد ایک ارب پینسیس کروڑ ڈالر بڑھ سکتی ہیں نئے مالی سال میں درامداد کا حجم ساٹھ ارب اٹھالیس کروڑ ڈالر تک رکھنے کی پیش کوئی برامداد بتیس ارب چھپن کروڑ ڈالر رہنے کا تخمینہ ہے رمہ مالی سال تجارتی خسارہ تئیس ارب چھتر کروڑ ڈالر رہے گا درامداد چون ارب چھانوے کروڑ اور برامداد اکتیس ارب بیس کروڑ ڈالر ہو سکتی ہیں نون لیگ کے رہنما خواجہ سعاد رفیقہ نیب آرڈیننس واپس لینے کا مطالبہ کہا نیب قانون ایک آمیر کا بنایا ہوا قالا قانون ہے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی مختلف فوجی سیول اور جوڈیشنل ڈکٹیٹرز نے اسے شرمناک سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ کو چالیس روز کرنے کا قانون افسوسناک ہے متنازع قانون سازی ہمیشہ نامناسب رہتی ہے حکومت کی اتحادی ایمکو ایم نے بھی نیب آرڈیننس کی مخالفت کر دی مرکزی کمیٹی نے بیان میں کہا ملزم کو چالیس دن تک نیب کی تحویر میں دینا سود مند نہیں ہوگا نیب قوانین سے پہلے ہی محشت اور سیاست کو ناقابل تلافی نقصان ہو چکا نواز شریف کی تقریر ان کی سیاست کی طرح خالی ہے ملک کے اصل مسائل سے کوسوں دور کھڑے نواز شریف کو اپنے دور کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا اپنے بھائی اور پارٹی کی دو سالہ حکومت کی کارکردگی سے وہ بھاگتے ہیں اور نام نہیں لیتے فواد چودری نے کہا کہ بانی شیئرمن پی ٹی آئی کے حواس پر چھائے ہوئے ہیں اپنے مقدمات جو عالمی سطح پر ثابت شدہ ہیں ان کو جھوٹے لگتے ہیں بانی شیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف مزاہی کا خیز مقدمات انہیں سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں اپنی ذات کے خول میں بند نواز شریف پاکستان کی سیاست کا قصہ پاری نہ ہے اب نون لیگ میں شریف خاندان سے اگلی قیادت کا وقت ہے صرف ایک دھکا اور چاہے جیل میں خید شخص ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے جیل میں بیٹے شخص کے انٹرویو بھی چل رہے ہیں اور آرٹیکل بھی چھپ رہے ہیں یہ شخص جیل میں بیٹھ کر حکومت بھی بنا رہا ہے سارے کام کر رہا ہے غلط ویڈیوز چلا کر ملکی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سینئر صوبائی وزیر شجین انام ایمن کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی لڑائی کسی سیاسی جماعت یا ادارے سے نہیں پاکستان سے ہے قائق توڑ مڑوڑ کر غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے ڈیٹ کی گئی ویڈیوز سے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے بانی پی ٹی آئی ہم پر پلانٹڈ ہے قوم آنکھیں کھولیں بانی پی ٹی آئی جیسے بحروپیوں کو پہچانے گرین شرٹس آج ٹی ٹوئنٹی سیریز بچانے کی جنگ لڑیں گے پاکستان اور انگلینڈ کا رات ساڑھے دس بجے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں ٹاکرا ہوگا فائنل ایلیون میں سائم اور شاداب کی جگہ اسمان اور عبرار کی انٹری متوقع بچے کی پیدائش کے باعث جوز بٹلر دستیاب نہیں موہین علی انگلیش ٹیم کی قیادت کریں گے بارش بھی رنگ میں بھنگ ڈالنے کو تیار فاسٹ بال اور ہارس روف کہتے ہیں مخالف ٹیم کو ہرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اچھا کھیل کر کم بیک کریں گے چار میچز کی سریز میں انگلینڈ کو ایک سفر سے برطری حاصل پہلا میچ بارش کے باعث منسوب ہوا ہر کاشتکار کے مفادات کا تحفظ کریں گے کسان کا استحصال کسی صورت قبول نہیں منجاب کے کاشتکار کو کھات کی پراہمی ہر صورت یقینی بنائیں گے کھات کی زخیرہ اندوزی اور سمگلنگ روکنے میں کوتاہی بلکل برداشت نہیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا اجلاس سے خطاب کھات کی قیمت میں کمی کروجہان پر اظہار اتمنان کسان کارڈ پروگرام میں ریجسٹریشن کے لیے سپیشل ہلپ لائن قائم کرنے کا فیصلہ کوکام نے وزیراعلا کو بریفنگ میں بتایا یوریا خات کی ڈیمانز اور پیداوار تقریبا 65 لاکھ کن ہیں